ہیلو دوستو لیٹس کریکٹ میں آپ کا سواگت ہے اور ڈاؤن ٹورز میکزین ایک سے لے کر کے پندرہ جنبری دوہزار تہیز کی آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں میکزین میں کیا کیا پوائنٹس جو ہیں وہ کور کیے گئے ہیں اور یہ سب چیزیں اگنور کرتے ہیں آپ سیدھے جو ہے وہ چلتے ہیں اب پہلے آرٹیکل کی طرف تو آپ کو پتہ ہے ڈائجس پیز یہاں پر آتا ہے اور اس پیز میں اگر ہم بات کریں تو دیکھو لکھا ہوا ہے جھارکھنٹ کی بات ہو رہی ہے جھارکھنٹ کے اندر میں جو پیڈی ہے یا میز ہے پلسیز ہیں اوائل سیڈ ہیں یہ کچھ مین خریف کروپس ہیں اسٹیٹس کے اندر میں تو اس کی ہارویسٹنگ کرتے ہوئے ایک جو آدمی ہے وہ یہاں پر دکھایا گیا اور یہ بیسکلی یہاں پر فشنگ جو ہے وہ پریکٹس کر رہا ہے تو ہوا کیا ہے بیسکلی کی جو جھارکھنٹ کے اندر میں چوبیس ڈسٹک ہیں ان میں سے بائیس ڈسٹک ان کو ڈروٹ ریلیٹیڈ ڈیکلیئرڈ کر دیا گیا ہے مطلب وہاں پر رین فول وغیرہ زیادہ نہیں ہوئی ان ایڈیکوٹ رین فول کی وجہ سے جو میزر کروپس ہی وہ بھی پروڈکشن ان کا یہاں پر کم ہوا اور باقی جو فشنگ وغیرہ ہے وہ بھی یہاں پر کم ہوئی کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایسا جو ہے وہ کافی سارے سٹیٹس کے اندر میں دیکھنے کے لیے ملا ہے اس کے بعد آرٹیکلز کی بات کریں تو لکھا ہوا ہے کہنے کا مطلب کیا ہے دیکھو کوویڈ 19 کے دوران کافی سارے انیشیٹیف جو ہیں وہ لانچ کیے گئے ان میں سے ایک انیشیٹیف تھا کوویکس انیشیٹیف ٹھیک ہے یہ رہا ٹھیک ہے کوویکس انیشیٹیف کوویڈ 19 ویکسین گلوبل ایکسس کے نام سے جانا گیا اور یہ گلوبل انیشیٹیف تھا جس کی مدد سے ہم کوویڈ 19 کی ویکسینیشن کو بڑھانا چاہتے تھے لوگوں کو اس سے ایمیونائز کرنا چاہتے تھے ان کا ایک کی پارٹنر تھا جس کا نام تھا گاوی تو یہ بسیکلی ویکسین اور ایمیونائزیشن پروگرام کے لیے گلوبل ایلائنس تھا پبلک پرائیبیٹ پارٹنرشپ پر بیس تھا اور اس کا کام یہ تھا کہ ایمیونائزیشن کو بڑھانا ہے 2023 کے بعد سے یہ لگ بگ 37 جو لو میڈل انکم کنٹریز ہیں ان کے لیے سپورٹ کو دینے سے اب منع کر دیا گیا ہے مطلب یہ پارٹنرشپ میں یہاں پر سپورٹ نہیں کرے گا اسپیشلی الگ طریقے سے سپورٹ جو ہے وہ یہاں پر کرے گا 54 ادھر ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے ہیں تو یہ سب کچھ چیزیں نکل کر کے آتی ہیں جو ویکسینیشن کی ڈرائیب ہے اس کو دھیر دھیرے انڈ کرنے کی کوشش یہاں پر ہو رہی ہے اور جو ادھر ایمیونائزیشن کے پروگرامز ہیں وہ سب یہاں پر چالو رکھنے کی بات کی جا رہی ہے ایلائنس کا ڈیسیزن یہاں پر یہ سب آیا ہے اور دنیا بھر میں آپ کو پتا ہے کہ حالی میں کوویڈ نائنٹین کے جو کیسز ہیں وہ چائنہ کے اندر میں دوبارہ سے بڑھ گئے تو سیچویشن لگا کی اور زیادہ ورسٹ ہو جائے گی لیکن کنٹرول میں سیچویشن جو ہے وہ یہاں پر نظر آ رہی ہے گاوی ناؤ سیز ایٹ ویل شیفٹ فوکس ٹو ریگین پروگیس ان روٹین چائلڈ ایمیونائزیشن پروگرام تو چائلڈ ایمیونائزیشن پروگرام جیسے انڈیا میں مشہ نیدر دھنوس کے اندر میں چلائے جاتے ہیں اس طریقے کے پروگرام پر واپس فوکس کرے گی کوویڈ نائنٹین پر تھوڑا سا دھیان کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب اس میں باقی سب ڈاٹا کو اگنور کرنے کی کوشش کرنا اس کے علاوہ بات کرتے ہیں افریقہ کی اور افریقہ کے اندر میں جو رینیوبال ریسورسز ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی ان کو ہارنیس کرنے کی ریس ایک یہاں پر لگ چکی ہے کہنے کا مطلب ہے آپ چائنہ کو دیکھیں چائنہ کیا کر رہا ہے چائنہ کیا کر رہا ہے کہ جو افریقان کنٹریز ہیں وہاں پر جو رینیوبال اینرڈی کے ریسورسز ہیں لائک لیتھیم ہیں یا کوبالٹ ہیں ان سب کو یہاں پر ان کے اوپر سٹرونگ ہولڈ بنائے ہوئے ہیں ان میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ یہاں پر جو ہے وہ چائنہ کر رہا ہے تو سیم کام یو ایس نے بھی یہاں پر چرو کیا ہے اور یو ایس کے جو پریسیڈنٹ ہے جو بیڈن جی انہوں نے ایک سمیٹ کے اندر میں اس چیز کو کہا کہ ہم افریقہ کے لیے ایک پاور افریقہ نام سے انیشیٹیو لے کر کے آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہو پاور افریقہ جو ہے وہ ایک یو ایس گورنمنٹ لیڈ انیشیٹیو ہے اور اس کے دوارہ جو افریقان کونٹیننٹ ہے ان کی جتنی بھی کنٹریز ہیں اس میں جو کول بیزڈ پاور ہے اس کو ختم کر کے رینیوبل انرجی انفرسٹکچر سے وہاں پر بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے تو یہ سب کنٹریز کیا ہیں کہ ہمارا یوروپ افریقہ پر زیادہ آدھی پتے ہو اور افریقہ میں رینیوبل انرجی میں اگر بات ہو تو ہماری ہو اس کو بڑھانے کی کوشش یو ایس چائنہ جیسی کنٹریز کر رہی ہیں اور ساتھ میں حالی میں جو رشیا یوکرین وار ہوئی اس میں جو یوروپین یونین رشیا سے اپنی ڈیپینڈنسی ہٹا کر کے افریقن کنٹریز کی طرف یہاں پر آیا ہے تو اس سے بھی ایک جو شفٹنگ ہے یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ کول بیزڈ پاور کو ہٹا کر کے رینیوبل انرجی کے لیے پاور افریقہ انیشیٹیو اس طرح سے یو ایس نے چلایا ہے تو سب کا دھیان اب افریقہ کی طرف یہاں پر آ گیا ہے اس لیے آپ کو بھی اپنا دھیان تھوڑا سا افریقہ کی طرف رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آگے تو لکھا ہوا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی جگہوں پر جو بھارتے کسان زنگ ہیں انڈیا کے اندر انہوں نے کافی مورچے وغیرہ یہاں پر نکالے نیشنل کیپیٹل میں بھی بڑی بڑی ریلیاز یہاں پر نکالی اور کچھ ڈیمانڈ ان کی یہاں پر ہے کہ فارمرز کی کروپ کا جو ریمنیٹیو پرائیس ہے وہ نہیں مل رہا ہے وہ دینا چاہیے ساتھی ساتھ انہوں نے کچھ جو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ پروپس وغیرہ کی حالی میں ڈیبیٹ رہی اس میں بھی تھوڑا سا بات یہاں پر کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ایسٹی وغیرہ ہے کچھ ایگری کلچر انپوٹس پر لگائی جاتی ہے ان کو ریموو کرنا چاہیے تو ایسی سب چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر چل رہی ہیں ابھی اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا ٹھیک ہے یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آگے لکھا ہوا ہے فریزنگ کورلز تو سیو ریف تو کورل ریف ہوتی ہیں کورل ریف برتمان سمیہ میں دیکھیں تو کافی خطرے میں ہیں کورل بلیچنگ ہے کافی ساری پروبلمز ہیں جو کہ کورل ریف کو ختم کر رہی ہیں تو ان کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے یا وہ ختم ہو گئی تو اس کے کچھ انش ان کو پریزرو رکھنے کے لیے کورلز کو فروز کر کے رکھا جاتا ہے تو یہ کام جو ہے وہ اسٹیلیا کے کچھ سائنٹسٹ کر رہے ہیں اور گریٹ بیریر ریف جہاں پر کافی ساری کورلز اوریڈی موجود ہیں ان میں سے کچھ کورلز کے لاروہ کو فریز کیا جا رہا ہے اور ان کو سٹور کیا جا رہا ہے تاکہ جب کبھی بھی ریپس ختم ہوئیں تو ان لاروہ کو وائلڈ میں دوبارہ سے انٹروڈیوز کیا جا سکے فیوچر کے اندر تو یہ سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے نکل کر کے آتی ہیں کہ فروز اس طریقے سے کیا جاتا ہے جیسے کئی سارے فوسیلز ہوتے ہیں تو ان کو بھی پریزرو کرنے کے لیے آپ اس طریقے کے میتھڈز کا استعمال کرتے ہیں تو سیم میتھڈ جو ہے وہ یہاں پر بھی اپنایا جا رہا ہے تو اس طریقے کے میتھڈز جو ہیں وہ فوڈ وغیرہ کے لیے ہیں لیونگ بینگز کو بہت لمبے سمیہ تک پریزرو کرنے کے لیے استعمال کی جاتے ہیں اور ان میتھڈز کو کرایونکس کہا جاتا ہے یا کرایوجینکس کہا جاتا ہے تو یہ میتھڈ جو ہیں وہ اسی طریقے سے ورک کرتے ہیں لیکن ان میں بہت کھرچہ ہو جاتا تھا پہلے تو اب جو ہے وہ ایک نیا میتھڈ لائے ہیں یہ جس کولڈ کرائیو میش اور کرائیو میش ایک طریقے کا مٹیریل ہوتا ہے جس کے اندر میں ہم جو ہے وہ کسی بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیونگ بینگ ہے یا مٹیریل ہے جیسے کورلز وغیرہ ہیں ان کو پریزرو یہاں پر کر سکتے ہیں لائٹ ویٹ ہوتے ہیں اور کھرچہ بھی کم آتا ہے کوسٹ بھی لو ہے تو آپ کو تھوڑا سا پتا ہونا چاہیے کہ what is this cryo میش تو یہ کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ یہاں سے نکلتے ہیں میتھڈ تھوڑا سا صحیح ہے لیکن ابھی اس کے اوپر آپ کو اور سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے ہم نے ہوائین آئی لینڈ کے اندر میں جو کورل یہاں پر موجود ہیں ان کو اسی طریقے سے cryo میش ٹیکنولوجی کے ذریعے پریزرو کرنے کی کوشش کی تھی وہ میتھڈ ہمارا فیل ہو گیا تھا لکھا ہوا ہے دیکھو ادھر میں تو اس پر تھوڑا سا اور سٹڈی کرنے کی ضرورت یہاں پر ہے اس کے علاوہ دیکھیں گلوبل لیول پر کیا چل رہا ہے تو گلوبل لیول پر نکل کر کے آ رہا ہے کہ یوروپین یونین جو کی ایک اچھا خاصا بلوک ہے کافی ساری کنٹریز اس کے اندر میں یہاں پر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار پانچ کے لیول سے دوہزار تیس تک ہم سکسٹی ٹو پرسینٹ ایمیشنز کو یہاں پر کٹ کر دیں گے تو سکسٹی ٹو پرسینٹ تک ایمیشنز کو کٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے پہلے یہ ٹارگیٹ فورٹی تھری پرسینٹ تھا اب اس کو بڑھا کر کے سکسٹی ٹو پرسینٹ یہاں پر کر دیا ہے تو یہ ٹارگیٹ میں اگر ہم بات کریں تو کاربن رائی اوکسائٹ کو ختم کریں گے دھیری دھیرے کاربن رائی اوکسائٹ کے فیزنگ آؤٹ کو جو ہے وہ اس کو فیز آؤٹ کریں گے اس کو ختم کریں گے اس کے علاوہ آپ دیکھو کہ کاربن بورڈر ٹیکس بھی لگائیں گے ایمپورٹرز کے لیے دوہزار تیس تک کاربن بورڈر ٹیکس ایک طریقے سے ایسی کموڈیٹیز پر لگایا جاتا ہے جو کی کنٹری کے اندر آنے پر کاربن کے امیشنز کو پڑھاوا دیں گی یعنی جیسے سٹیل وغیرہ ہے اس کو ایمپورٹ یہاں پر کر رہے تو ان کے اوپر کاربن بورڈر ٹیکس جو ہے وہ اس طریقے سے لگایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر کئی سارے جو آرچی پلازوز ہیں اسپیشلی انڈونیشیا وغیرہ کے اندر میں تو ان کو یہاں پر کہہ سکتے کہ ان کی بیڈنگ وغیرہ کی جاتی ہے ان کی آکشننگ کی جاتی ہے پرائیویٹ آئیلینڈ وغیرہ میں کنورٹ کرنے کے لیے تو اسی میں ایک آپ کا ویڈی ریزرو اس کا نام یہاں پر نکل کر کے آیا اس کی بھی آکشننگ یہاں پر ہوگی اور اس کے اندر کافی ساری انڈینجرڈ اسپیسیز ہیں اس کی وجہ سے یہ آرچ پلازو جو ہے وہ نیوز کے اندر میں آیا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ there is something called ویڈی ریزرو اور یہ related ہے انڈونیشیا سے نیوز میں کیوں آیا یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ بات کریں آگے تو آرکٹک ریزن کے اندر میں آپ دیکھو گے یہاں پر تو آرکٹک ریزن کے اندر میں کافی زیادہ بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کا قرارن یہ ہے کہ مویسٹر وغیرہ انکریز ہو رہا ہے تیمپریچر وام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے پریسپٹیشن جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور پریسپٹیشن کے قرارن جو بوندہ باندھی ادھر ادھر ہوگی وہاں پر پھر وہ تیمپریچر کم کے قرارن جم بھی جائے گی تو روڈ وغیرہ کافی بلوک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دکتیں یہاں پر آ رہی ہیں کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ سب ایفیکٹ ہیں گلوبل وارمنگ کے تو یاد رکھنے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ بات کریں تو یو ایس کے کچھ فیجیسٹ ہیں انہوں نے بسیکلی یہ کہا کہ ہم نے جو نیوکلئر فیوزن ریسرس ٹیکنولوجی ہے جس کے اندر میں ابھی بہت ساری سمبھابنہ باقی ہیں اس میں کافی ترقی یہاں پر حاصل کر لی ہے کچھ میزر چیزیں یہاں پر حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نیوکلئر فیوزن کے طرح زیادہ انرجی یہاں پر حاصل کرنے پر جو لائٹ ایٹمز کو کمبائن کر کے ایک ہیوی جو ایٹم ہے وہ یہاں پر تیار کرتے ہیں اس میں کافی ساری انرجی ریلیز ہوتی ہے تو اس پروسس کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی سارے جو اور کہہ سکتے ہیں کی جوپمنٹس ہیں ان سب کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے پلازما وغیرہ ہے یا ٹوکا میک یونٹس ہیں ان سب ہی کا استعمال کیا جاتا ہے بٹ ابھی بھی سکسس مل نہیں پا رہی ہے لیکن ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیو یہاں پر ہے ہمیں بھی اس میں زیادہ نہیں جانا ہمیں بیسک پتا ہونا چاہیے کہ نیوکلیر رییکشن کیا ہوتی ہیں کس طریقے سے ورک کرتی ہیں فشن کیا ہوتا ہے فیوزن کیا ہوتا ہے انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں آپ دیکھو گے کہ یہاں پر جو انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے آپ کا 1986 کا اس کے اندر میں کچھ 39 امینڈمنٹس کرنے کی بات یہاں پر کی گئی ہے تو بہت سارے رولز ہیں نوٹیفکیشنز ہیں لائے گئیں اور کہا گیا کہ EPA جو ایکٹ ہے اس کے اندر میں تھوڑا سی چینجز کرنے کی ضرورت یہاں پر ہے چینجز میں بہت سارے امینڈمنٹ کیے جائیں گے انوارمنٹ کلیرنس وغیرہ سیلیٹڈ رولز نورم سب چینج کیے جائیں گے کچھ کا کہنا ہے کہ یہ رولز جو ہیں جو آپ کی لوکل کمیونٹیز ہیں ان کے لئے اچھے نہیں ہوں گے لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں 1986 سے لے کر کے 2023 تک کا جو چینجز ہیں وہ یہاں پر کور کیے جا سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جب ریلیز ہوگا اچھا سا ایکٹ امینڈمنٹ کر کے تب بات کریں گے ابھی وائل لائف پروٹیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ ہو چکے ہیں بائیو ڈائیورسٹی جو آپ کا کنزرویشن ایکٹ ہے اس میں بھی یہاں پر 2002 والا اس میں بھی چینجز ہو چکے ہیں تو اسی طریقے سے EPA میں بھی چینجز جلد ہی دیکھنے کے لئے ملیں گے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو انڈین ایکیڈمی اوف پیڈیا ٹرکس یہاں پر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو پانچ نئی ویکسینز ہیں جیسے کی ٹائفوائٹ کے لیے ہیں چکن پوکس کے لیے ہیں ہپیٹائٹس کے لیے ہیں انفلینجا ہے یا پھر جیپنیز اسیفلائٹس ہے ان کے لیے جو پانچ ویکسین ہیں ان کو بڑھاوہ دینے کی بات یہاں پر کیے تاکہ ایمونائیجیشن کے پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پر بڑھ سکیں یہ پانچوں ایسے ہیں جو کی وائرل کا کاران یہاں پر بڑھنا ہے کافی سارے بچوں ایڈلز کے اندر میں بھی یہ سیچویشن دیکھنے کے لیے مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو جیسل میر کے کافی سارے ریسیڈنٹس ہیں وہ کافی لمبی آترہ پر نکلے اور ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو اورانس ہیں اورانس کچھ نہیں ہے اورانس ایک طریقے سے جو کمیونٹی کنزربڈ ایریاز ہیں اور یہ ایسے ایریاز ہیں جو کی کمیونٹیز کے دوارہ خود کنزرب کیے جاتے ہیں ان کو ری کیٹیگرائز کرنے کی بات یہاں پر کی ہے تو ابھی اورانس جو ہیں ان کے اوپر کافی سارا کہہ سکتے ہیں کہ انکروچمنٹ دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اورانس ایریاز ہیں اور یہ ریچ ہوتے ہیں بائیو ڈائیورسٹی میں کافی ہیبیٹیٹ مل جائے گا کافی سارے پشو پکشیوں کا اور نیچرل ہیبیٹیٹ بھی یہاں پر نکل کر کے آتے ہیں جیسے کی گریٹ انڈین بسٹرڈ ہے جو کی کرٹیکلی انڈینجرڈ ورڈ اسپیسیز ہے اور راجستان کا اسٹیٹ برڈ بھی ہے تو اس کے لئے جو ہے وہ یہاں پر اسپیس ملے ان کو اس کی مانگ کے لئے یہ جو ہے وہ ری کیٹیگرائز کرنے کے لئے یہاں پر گئے تھے کہ ہمارے ہیں یہ کمیونٹی رن ہونے چاہیے ان پر کسی بھی طریقے کا انکروچمنٹ نہیں ہونا چاہیے تو بائیو ڈائیورسٹی کافی رسک میں ہے کیوں کیونکہ ان کو جو ہے وہ کرنٹلی ویسٹ لینڈ کے روپ میں مارک کیا گیا ہے اور یہاں پر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹیز بھی چل رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھو کہ پاور گریٹس لگائے جا رہا ہیں یہاں پر کافی بڑے اور آپ کو پتا ہے کہ راجستان میں ونڈ انرجی کا بھی کافی پوٹینشل ہے تو ونڈ فارمز ہیں یا پھر سولار فارمز ہیں وہ بھی یہاں پر لگائے جا رہا ہیں اور اس کے لئے کنسنٹ بھی نہیں لی جا رہے یہ کمیلٹیز سے تو یہ جو اورانس ہیں جو کی ہائیلی بائیو ڈیویسٹی ایریاز ہیں کمیلٹی کنزرڈ ایریاز ہیں ان پر انکروچمنٹ لگاتار دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اس کے علاوہ کافی سارے جو فارمرز ہیں یا پھر پیپل ہیں جو اس ایریا کے آس پاس رہتے ہیں ان ایریاز کے آس پاس رہتے ہیں وہ اپنے جو شیپ ہیں گوٹس ہیں کیملز ہیں تو یہ اورانس کے بارے میں آپ کو یہ سارے پوئنٹ جو ہیں وہ یہاں پر یاد رکھنے ہیں اوکے تو اب آگے بات کریں تو آپ دیکھو گے کہ کچھ فریمبرک جو ہیں وہ بھی یہاں پر لائے گئے ہیں مطلب کچھ نئے امینڈمنٹ یا رولز کی بات یہاں پر ہو رہی ہے جیسے کہ راج جیسہ بھا کے اندر میں جو نیٹ زیرو ایمیشن بل ہے دوہزار بائس کا اس کو یہاں پر ڈالا گیا اور سمپل سی بات ہے ہم نے جگہ جگہ انٹرنیشنل منچ پر بھی اس بات کو کہا ہے کہ ہم دوہزار ستر تک نیٹ زیرو ہو جائیں گے تو کیسے ہوں گے کیوں ہوں گے کب ہوں گے اوکے یہ سب باتیں اس بل کے اندر میں لکھ کر کے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دنیا کو بتانا ہے اوکے اور انڈیا نے اپنے جو نیشنلی ڈیٹرمائن کنٹریبوشنز ہیں ان کو بھی یہاں پر امنٹ کیا حالی میں اپڈیٹ کیا اوکے امنٹ نہیں کہہ سکتے اپڈیٹ کہنا پڑے گا تو اپڈیٹ کیا ہے دوہزار ستر تک ہم نیٹ زیرو ایمیشن ہونے کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بل راج جسابہ کے اندر میں انٹرڈیوز کیا گیا جس کا نام ہے منرے کا امنٹ بل دوہزار بائس تو جو پچھلا آپ کا اوریجنل بل ہے اس کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم ہنڈرڈ ڈیس کا گارنٹیڈ ورک جو ہے وہ یہاں پر دیں گے تو اس والے امنٹ بل کے دوارا اس ہنڈرڈ ڈیس کو بڑھا کر کے دو سو دن کرنے کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے اور یہ دو سو دن کم سے کم ہر ایک گھر میں دو ایڈلٹ میمبرز کو جو ہے وہ دیکھنے کے لئے ملے رولر ایریاس کے اندر میں ایسا کچھ بات ہو رہی ہے جب پوری طریقے سے ایکٹ بن جائے گا پاس ہو جائیں گے ہم اس کو اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے ہریانہ گورمنٹ نے بھی اپنی وہیکل سکرپس پولیشی دوہزار بائیس جو ہے وہ یہاں پر ریلیز کرنے کی بات یہ پبلش کی ہے اور یہ جو ہے وہ دسمبر دوہزار بائیس سے اگلے پانس سال کے لئے افیکٹیو ہوگی مقصد یہی ہے کہ جو وہیکلس ایسے ہیں اولڈ ہو گئے ہیں اب انوارمنٹ کے لئے اچھے نہیں ہیں پولیشن زیادہ کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش یہاں پر کرنی ہے اس کے علاوہ کچھ بڑے آرٹیکلز کی طرف چلیں تو سب سے پہلا آرٹیکل آپ کو ملے گا لیڈ پوائزننگ کے بارے میں اوکی اور لیڈ آپ کو پتا ہے کہ کیمیکل کی بھاسا میں اس کو پی بی کے نام سے جانا جاتا ہے آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ لیڈ پوائزننگ کے کیسز انڈیا ہی نہیں پوری دنیا میں لگتار بڑھ رہے ہیں اور ان کا سورس بھی ہمیں پتا ہے ٹیٹمنٹ بھی پتا ہے لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ فیل ہو رہے ہیں ان کے کیسز کو روکنے کے لیے اب یہاں پر ایک کیس سٹیڈی لی گئی ہے اتر پردیش کے بارہ منکی ڈسٹک کی اور بتایا گیا ہے کہ ایک بچہ ہے وہ کس طریقے سے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ پوائزننگ کا شکار جو ہے وہ بنا تو کل ملا کر کے سمری یہ نکل کر کے آتی ہے کہ یہ جو بچہ تھا اس کے پتا جی جو ہیں وہ یہاں پر لیڈ ایسیڈ بیٹریز کی ریسائیکل کا کام یہاں پر کرتے تھے تو اولڈ جو لیڈ ایسیڈ بیٹریز ہوتی ہیں ان کی ریسائیکل کا کام اپنے بیسمنٹ میں یہاں پر کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جو فیملی ہے اس میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیڈ کے جو ٹریسز ہیں وہ یہاں پر چلے گئے تو لیڈ جو ہے وہ آپ کا بوڈی میں انٹر یہاں پر ہو گیا اور یہ لیڈ بوڈی میں انٹر ہونے کے کئی سارے کاران ہو سکتے ہیں وہ آپ کے مہو کے ذریعے بھی یہاں پر انٹر ہو سکتا ہے ریسپیریٹری سسٹم کے تھروں انٹر ہو سکتا ہے یا اسکن کے دوارہ ایبزورف کر کے بھی انٹر ہو سکتا ہے ایمپورٹن پوائنٹ ہے یاد رکھئے گا کہ لیڈ آپ کے شریر میں اب یہاں پر دیکھا گیا لیڈ کے سب ٹریسز وغیرہ نکالے گئے تو پتا چلا کی لیڈ کے جو لیول ہیں وہ 186 مائکرو گرامز پر ڈیسیمل ہیں جبکہ WHO کے حساب سے صرف 5 مائکرو گرامز پر ڈیسی لیٹر ہونے چاہیے تو آپ سمجھئے کہ 5 سے 186 تک پہنچ گیا یعنی کہ لیڈ پوائزنگ جو ہے وہ یہاں پر ہے تو ایک کلیر کیس لیڈ پوائزنگ کا یہاں پر نکل کر کے آیا بیٹری ریسائکلنگ کی وجہ سے ہوا میٹل ٹوکسیسٹی کی وجہ سے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لیے یہاں پر ملی اب لیڈ پوائزنگ کے ٹریٹمنٹ کی صوبیتہیں اپلپد ہیں جی ہاں اپلپد ہیں اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ چیلیشن کا استعمال یہاں پر کرتے ہیں یہ تقنیک ہے چیلیشن آپ شاید اس کو یہاں پر جو ہے وہ پرننسیشن اس کی یہاں پر کرتے ہیں تو یہ ٹریٹمنٹ ہے اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آپ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو یہ دیا جاتا ہے اور اس کو دینے کے بعد جتنے بھی لیڈ کے مولیکیولز ہوتے ہیں یہ ان کو بائنڈ کرتا ہے جیسے کی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کا پی بی ہے اس کے مولیکیولز کو اس طرح سے یہ ایلیمنٹ یہاں پر بائنڈ کر لے گا اور پھر یورین وغیرہ کے دھرو جو ہے وہ ان کو باہر مطلب آپ کی شریر سے باہر جو ہے وہ بھیج دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ کے شریر سے جو لیڈ ہے وہ باہر یہاں پر نکل جاتا ہے لیکن کچھ سائنٹسٹ ہیں جیسے کی کینگ جولز میڈیکل یونیورسٹی کے سائنٹسٹ وغیرہ ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو میتھڈ ہے اس کی وجہ سے صرف پی بی ہی نہیں بہت سارے جو اسینشل ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے شریر سے باہر نکل جاتے ہیں اسینشل ایلیمنٹس لائک آئرن جنگ کیلشم جو کہ آپ کے شریر کے لیے جروری ہیں وہ بھی آپ کے شریر سے یہاں پر جو ہیں وہ باہر نکل جاتے ہیں اس لیے میتھڈ جو ہے وہ اتنا زیادہ بہتر ہے نہیں تو میتھڈ ہے میتھڈ کی کمیہ بھی بتا دی آپ کو اور یہ چیزیں آپ کو اتنی دھیان رکھنی ہے تو لیڈ پویزننگ کوئی نئی چیز نہیں ہے کافی سینچوری سے سائنٹسٹ اس کے اوپر جو ہیں وہ یہاں پر بات کر رہے ہیں ایک چیز آپ کو جو یہاں پر دھیان میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے شریر کے لیے پی بی یعنی لیڈ کسی بھی طریقے سے اپی ہوگی نہیں ہے تو ایک پوئنٹ نکل کر کے آتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بائیولوجیکل فنکشن ایسا نہیں ہے جو کہ ہمارے شریر کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اس کی وجہ سے صرف اور صرف فیزیکل اور ڈیولپمنٹل ایمپیکٹ پڑھتے ہیں اور وہ بھی نیگیٹیو تو یہ پوئنٹ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے یہ سب پوئنٹ جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں تو لیڈ پویزننگ آپ کے شریر کے لیے پوری طریقے سے ہانی کارک ہے لکھا ہوا ہے کہ half of the children in India ان میں جو بلڈ میں لیڈ کے لیویلز ہیں وہ ڈاما ڈول ہیں ادھر 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 ہیں اور یہ سب بات جو ہے وہ یونیٹی نیشنز کا جو چلڈرنز فنڈ ہے یونیسیب بیسیکلی ان کی کئی ساری ریپورٹس میں اس بات کو یہاں پر نکالا گیا ہے اور کتنے لیویل ہیں کیسے ہیں وہ سب ضروری نہیں ہے لیکن ڈبلو ایچو کے لیویلز آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ وہ کتنے ہیں تو یہ چیزیں ہیں اور یہ بچوں میں نہیں ایڈلز میں بھی اس پرابلم کو یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے اور کتنی کتنی کیسے پرابلمز ہیں یہ سب نہیں دیکھنا آپ کو یہ بھی دھیان میں نہیں رکھنا آپ دیکھ سکتے ہو بیہار میں ایوریز لیویل کتنے ہیں ہیں زیادہ پانس سے زیادہ ہی ہیں دس ہیں تو یہ کچھ پوائنٹس یہاں سے نکلتے ہیں ان کو بھی رٹنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے لیڈ ٹوکسیٹی کی بات کریں تو لیڈ ٹوکسیٹی is not just a concern in انڈیا اور پوری دنیا میں ہر تین میں سے ایک بچہ جو ہے اس کو لیڈ پوائزنگ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گی یا اس کے جو بلیڈ لیویلز ہیں وہ پانس سے اوپر کے یہاں پر نکل کر آتے ہیں جیسی کچھ کنٹری ہیں لائک ایران ہے افغانستان ہے یمن پیرو بیتنام فلیپنس سینٹرل افریقہ یہ سب کچھ کنٹریز ہیں ان میں سیچویشن جو ہے وہ خراب ہے ایتھر میں میپ دکھائے گیا اور بلیڈ کے لیویلز یعنی کی پانس سے اوپر کہاں پر ہیں وہ سب سیچویشن دکھائی گئی ہے اتنا سب ڈیٹیل میں ہم کو جانا ہی نہیں ہے لگ بگ 23 اسٹیٹس ایسے ہیں جن میں جو بلیڈ کے لیویلز ہیں وہ پانچ سے اوپر یہاں پر نکل کر کے آتے ہیں اس کے علاوہ اس کے بہت سارے اور ایڈورس ایمپیکٹ بھی یہاں پر ہوتے ہیں ہیومن بوڈیز کے اندر میں اور یہ سب ایمپیکٹ بیل نون ہے کافی اس کے اوپر ریسرچ یہاں پر ہوئی ہے 1920 سے ہی یہ سب چیزیں جو ہے وہ نکل کر کے آتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں تو شروع بات ہوئی انڈسٹر ریولوشن سے جیسے جیسے انڈسٹریز بننی یہاں پر شروع ہوئی اور میٹل انٹوکسکیشن بھی یہاں پر بڑھتا رہا مطلب زیادہ سے زیادہ کنزیومیریزم یہاں پر بڑھا لوگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہو کہ چیزیں زیادہ خریدنے لگے اور وہ زیادہ سے زیادہ میٹلز کے اور زیادہ نزدیک میں یہاں پر آنے لگے جس کی وجہ سے جو آپ کی لیڈ پویزنگ ہے اس کے کیسز بھی یہاں پر بڑھنے لگے تو یہ سب کومن سینس کی چیزیں ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے لیڈ جو ہے وہ اس طریقے سے گئی آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لیڈ آپ کے شریر میں انٹر کیسے کرتی ہے میں نے آپ کو یہ چیزیں یہاں پر بتا دی ایک بار انٹر کرنے کے وہ بعد وہ آپ کے بلڈ سٹریم میں پوری طریقے سے گھل جاتی ہے اور جہاں جہاں بلڈ جائے گا آپ کے شریر میں وہاں وہاں جو ہے وہ لیڈ پہنچے گی وہ برین ہو سکتا ہے چیلڈرنز میں سپیسیفکلی دیکھنے کے لیے ملتا ہے اور آپ کے شریر کے اندر میں لیڈ کو روکنے کے لیے کوئی بلڈ برین بیریئر بھی نہیں ہوتا تو لیڈ آپ کے شریر میں گئی تو سمجھ لو برین تک پہنچے گی ہی پہنچے گی ایسے ہی پریگننسی وغیرہ کے دوران بھی ہوتا ہے اگر ایک مدر ہے وہ لیڈ کو کنزیوم یہاں پر کر لے تو اس کو پھر جو فیٹس ہے یعنی بچہ ہے اس تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ شریر کے اندر میں کوئی بھی ایسا پلیسینٹیل بیریئر نہیں ہوتا جو کی بچے تک اس کو پہنچنے سے روک دے تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں آپ کو جسٹ ان پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ کرنا ہے کہ ہمارے شریر میں کوئی بھی ایسا بلیڈ برین بیریئر نہیں ہے جو کی اس چیز کو روکے یا پھر کوئی بھی پلیسینٹل بیریئر نہیں ہوتا ہے نئے جو نیو بون ہوتا ہے اس کے اندر میں بھی لیڈ پویزننگ ہو سکتی ہے اور یہ کارنر بن سکتی ہے پری میچور برث ہو سکتا ہے یا پھر لو برث بیٹ ہو سلو گروہ دیکھنے کے لئے ملے کئی طریقے کے نیورو لوجیکل اسکیلٹل یا نیورو مسکولر illness دیکھنے کے لئے یہاں پر مل سکتی ہے تو یہ کچھ permanent damage ہو سکتے ہیں nervous system میں کچھ changes ہو سکتے ہیں brain development effect یہاں پر ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس چیز کی بات یہاں پر کر رہا ہوں ایسا ہی سیم کام mercury pollution کے کارن بھی ہوتا ہے لیکن فلال ہم لیڈ پویزننگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سب چیزیں یہاں پر دھیان میں رکھنی ہے اس کے علاوہ اس کا ایک سب سے بڑا کارن لیڈ پیٹرول بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے very very important جو پیٹرول ہے اس میں لیڈ جو ہے وہ پہلے یہاں پر mix کیا جاتا تھا اور جس کی وجہ سے جو لیڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی سمپرک میں آتا تھا جس کی وجہ سے لیڈ پویزنگ کے کیسز یہاں پر بڑھ رہے تھے تو انڈیا نے 1994 سے ہی جو لیڈیڈ فیول ہے یعنی کی ایسے فیول جس میں لیڈ ملا ہوا آتا ہے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اور حالی میں ہم نے پڑا 2020-21 کے دوران کہ انڈیا جو ہے اب بلکل بھی 0% ٹھیک ہے مطلب ہم نے پوری طریقے سے فیز آؤٹ کر دیا ہے اب ہم لیڈیڈ پیٹرول کا استعمال بلکل بھی یہاں پر نہیں کرتے ہیں اوکی تو لو لیڈ پیٹرول پہلے شروع کیا تھا لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ ہم نے اس کو یہاں پر ختم کر دیا اوکی تو یہ سب کچھ چیزیں یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر نکل کر کے آتی ہے اور واقعی اس سب کو ignore کرو اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھو گے کہ کون کون سے ایسے occupations ہیں جہاں سے نکل کر کے آتا ہے کئی سارے occupational sources بھی ہیں کئی سارے non occupational sources بھی ہیں جہاں پر آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کب lead poisoning جو ہے وہ یہاں پر ہو جائے تو اس میں سے آپ کو دو تین جو ہے وہ یہاں پر یاد رکھنے جیسے battery work ہے تو ابھی میں نے case study بھی بتائی mining کا کام ہے اس میں بھی ہوتا ہے glass manufacturing ہے auto mobile repair ہے ceramic میں تو ہو گئی ہوگا painting ہے pottery ہے smelting ہے printing work ہے okay plumbing ہے تو ان سب چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ lead poisoning کا خطرہ یہاں پر بڑھ جاتا ہے اور بھی کئی سارے ایسے non occupational sources ہیں اور اس میں سب سے important ہے آپ کا household paint okay تو کیونکہ ہر کسی کے گھر میں paint ہوتا ہے اور اس میں چنوتیاں کافی زیادہ نکل کر کے آتی ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر یاد رکھنی ہے اس کے علاوہ there are measures to protect workers جو workers ہوتے ہیں okay ان کو جو metal toxicity ہے اس کے exposure سے بچانے کے لیے کافی سارے measures بھی اپلد ہیں جیسے اگر ہم بات کریں تو ایک ہے آپ کا occupational safety and health administration OSHA regulations تو یہ regulations basically انہی چیزوں کو یہاں پر بتاتی ہیں کہ کیسے جو ہے وہ metal toxicity کو روکا جائے دکت یہ ہے کہ اس کا implementation جو ہے وہ voluntary ہے inspection agencies بھی نہیں ہیں regulations جو ہے وہ صرف paper پر exist کر رہی ہیں ایسے ہی ہمارے پاس factories act بھی ہے 1948 کا اس میں بھی کافی سارے provisions لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے workers کی health اور safety کا دھیان رکھا جائے but یہ جو ہے وہ پوری طریقے سے لاغو نہیں کیے جا رہے وہ کچھ challenges نکل کر کے آتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو گے کہ lead acid batteries سے نپٹنے کے لیے ان کے management کے لیے الگ سے ہمارے پاس batteries management and handling rules 2001 کے یہاں پر موجود ہیں لیکن اس میں بھی خامیہ نکل کر کے آتی ہیں جو enforcement capacity ہے وہ بلکل بھی صحیح نہیں اور inadequate کوئی نکل کر کے آتا ہے recycling کے method اچھے نہیں ہے manual طریقے سے سارے کام ہو رہے ہیں جس سے direct contact میں یہاں پر workers آتے ہیں کافی دقیقت کی سمجھے یہاں پر آتی ہے امید کیجئے آپ کو یہ rules یہاں پر یاد رہ جائیں اتنا ہی sufficient یہاں پر نکل کر آتا ہے اس کے تو most of the lead acid batteries recycling process وہ informal ہے uncontrolled طریقے سے unregulated طریقے سے یہاں پر دیکھنے کے لئے مل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 2022 کے اندر میں جو یونین منسٹری ہے انہوں نے battery waste management rules کو امنٹ بھی کیا 2022 کے rules یہاں پر کی گئے اور اس کے اندر میں جو informal sector میں کام ہوتا ہے batteries کی recycling کا اس کو reduce کرنے کی بات ہو رہی ہے کافی important چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ برڈن کنزیومر پر نا ڈال کر ایکسٹینڈ پروڈیوسر ریسپونسیبیلیٹی لے کر آئیں اس میں جو آپ کا پروڈیوسر ہوگا جس پر launch کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا issue جو میں نے آپ بتایا non occupational جو sources ہیں جس میں پروڈیوسر وہ لگاتار کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ 2017 میں سینٹر نے implement کیا تھا ریگولیشن اور لیڈ کنٹینٹ ان ہاؤس ولڈ اینڈ ڈیکوریٹیو پینٹس رول تو یہ رولز پہ لائے تھے اور اس کے جو لیڈ کے کنٹینٹ ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کی بات بھی یہاں پر کی گئی تھی تو یہ سب کام یہاں پر چل رہے ہیں اور کافی دکت کی بات بھی یہاں پر نکل کر آتی ہے ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ پینٹ میں اور سب سے لال کلر دینے کے لیے حلدی ہے تو اس کو دارک یا دیپر ییلو کلر دینے کے لیے اس میں رنگ ملائے جاتے ہیں اس میں کلرز ایڈ کیے جاتے ہیں جس میں لیڈ ایک ایمپورٹنٹ پارٹ یہاں پر ہو جاتا ہے تو ترمریک وغیرہ کے اندر میں کلر ایڈیشن کے دوران لیڈ آپ کے فوڈ میں پر پہنچ جاتی ہے اور اس کو بھی روکنے کے لیے جو آپ کے fss ai ہے اس کی کئی ساری ریگولیشن ہیں جیسے 2011 کی فوڈ سیفٹی ایڈ سٹانڈر ریگولیشن ہے 2011 کی اور انہوں نے کہا ہے کہ 10 ppm سے زیادہ کے لیول جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے فوڈ کے اندر میں لیڈ کے اوکی تو یہ سب کچھ پوئنٹس نکل کر آتے ہیں آپ اتنا سب یاد نہیں رکھ پاؤگے ٹھیک ہے بٹ جتنا ہیں اتنا تو یاد رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھو یہاں پر یہ وہی بتایا گیا جو میں نے آپ بتایا کہ لیڈ کا کوئی بھی بیولوجکل فنکشن آپ کی بوڈی میں ہے ہی نہیں صرف یہ جو ہے وہ کچھ نیگیٹیو فنکشن یہاں پر کر سکتا ہے آپ کے فیزیکل اور دیولپمنٹل دروت کو ایمپیئر کرنے کا کام کر سکتا ہے تو جو فیٹس پر اثر پڑے گا اور چلڈرنز پر کی اثر پڑے گا اور ایڈلز پر کی اثر پڑے گا ان چیزوں کو میں نے ڈسکس بھی کیا اور آپ یہاں سے بھی دوبارہ سے کور اس سے فائٹ کیسے کریں تو فائٹ کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا مہگی کا کیس یہاں پر چلا تھا 2014 2015 میں جو نیسل ایک سوئیس کمپنی اس میں پتا چلا کہ مہگی کے اندر جو لیڈ کے کنٹینٹ ہیں وہ یہاں پر کافی زیادہ ہیں تو اس سمیہ کے لیے بڑھانی چاہیے اور اسی طریقے سے کام یہاں پر ہو سکتا ہے باقی جو رولز وغیرہ اتنے سارے ہیں اس کا مطلب تو ان کو بھی مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ریگولر طریقے سے سکریننگ ہونی چاہیے ٹیسٹنگ ہونی چاہیے کہاں سے لیڈ انٹر کر رہا یہ ان کو بھی دیکھیں اور پبلک اویرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے کنزیومر کے بیہیویر میں بھی چینج لانے کی ضرورت ہے جو لیڈ کنٹیننگ پروڈکٹ ہے ان کی ریپورٹنگ وغیرہ جو ہے وہ آپ یہاں پر کر سکتے آئیڈیاز بہت ہیں کافی سارے رولز لگو بھی کیے گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھو گئے کہ لیڈ پویزنگ جو ہے وہ یہاں پر 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 ہیلث سٹیٹس کو کمزور کر رہی ہے کنٹری کے تو اس کو چینج کرنے کی ضرورت یہاں پر ہے تو یہ سب پوائنٹ جو ہیں وہ آپ میٹنگ ہے اور اس کے اندر میں ایک نیا فریمورک یہاں پر سائن کیا گیا ہے جو کی بائیو ڈیو سٹیٹی کے لیے ہے ایک اپورچنٹی دیتا ہے جو کنٹریز ہیں وہ اب بائیو ڈیو سٹیٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش یہاں پر کریں گی تو یہ جو فریمورک یہاں پر سائن کیا گیا ہے اس کا نام میں نے ہائیلائٹ کیا ہے کنبنگ مونٹریال گلوبل بائیو دیو ورک اور یہ جو فریمورک ہے وہ آپ سائن کیا گیا 15th کونفرنس آف پارٹیز کی میٹنگ کس کی cbd کی میں نے آپ کو یہاں پر بتایا 13 دن تک چلی دسمبر 2022 میں میٹنگ یہاں پر ہوئی کنبنگ کے مونٹریال کے اندر میں 188 nations نے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا یہ سب ڈیٹیلز یہاں پر ہیں اور اس کے اندر میں یہ ویڈا فریمورک جو ہے وہ یہاں پر سائن کیا گیا اور اس فریمورک کے جریہ جو 2023 کے اندر میں بائیو ڈائیورسٹی کے لئے کافی کچھ کیا جائے گا اس کی ڈائیورسٹی کو گنظر کرنے کوشش کریں گے اور جو آپ کے باقی پرویجنز ہیں cbd کے لیکن ناگویا پروٹوکول ہے وغیرہ وغیرہ فیر انڈ ہاپس کرنے کے لئے سب جو ڈیکلیریشن ہے وہ یہاں پر سائن جو ہے وہ کی گئی ہے اکی تو مین چیز یہاں پر نکل کر آتی ہے ایک تو فریمورک اور یہ میٹنگ کے بارے میں سارا سارا آئیٹیا اس میں آپ دیکھو گے تو ٹوٹل جو کنمگ مونٹریال گلوبل وارڈسٹی فریمورک ہے اس کے اندر چار گول ہیں چار گول آپ کی جبان پر رٹے ہوئے ہونے چاہیئے چار گول کو جب ہم فیلا دیتے ہیں تو 23 ٹارگیٹ بن جاتے ہیں جیسے سترہ سسٹینیبل ڈبلپلپمنٹ گول ہیں لیکن جب آپ ٹارگیٹ کی بات کریں گے تو 169 ٹارگیٹ ہو جاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ چار گول مانے گئے چار گول کو دھیان سے سننا ہے پہلا گول ہے مینٹین انہینس اور ریسٹور ریسٹور ایتنا سب کام اس کے اندر میں کرنا ہے ایکو سسٹم کے اندر ریسلیانس لانا ہے اس کو مینٹین کرنا اس کو ریسٹور کرنا اس کی انٹیگریٹ تیسری چیز یہاں پر نکل کر آتی ہے جو کی پہلے سے cbd کے اندر میں ایک اچھا میکنیزم ہے تو لوکل کمیونٹیز کے دوارہ لوکل کمیونٹیز کے ساتھ میں جو بینیفیٹ ہیں جو کی بائیو ڈیورسٹی سے نکل کر آئے ان کی شیئر ہونی چاہیے جیسے کسی کمپنی نے ویکسین بنالی تو ویکسین تو بن گئی لیکن اس میں کافی سارے انڈیجینیر ریسورسز کا یوز کیا گیا ہوگا تو ان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا محنت جو ہے وہ یہاں پر ملی چھائی اور چوتھی چیز جو ہے وہ چوتھا گول جو ہے وہ ہے کچھ کنٹریز ایسی ہیں کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جن کے پاس فائننس نہیں ہے ٹیکنوجی نہیں ہے تو ان کو سب ایمپلیمنٹ کرنا ہے چاروں گول دوہزار پچاس تک ہمیں یہاں پر پورے کرنے ہے تو یہ چیز ہیں اب ان کے اندر میں آپ تارگیٹ دیکھوگے تھیٹ کو کم کرنا بائیو دیویسٹی جو آپ کے اتنے سارے گول ہیں اس میں اتنے سارے ٹارگیٹ ہیں اس میں کچھ ٹارگیٹ ایسے ہیں جو 2030 تک کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں جیسے یہ والے کچھ ایسے ہیں اوکی اوورال تو دیکھو 2050 تک پورے کرنا ہے لیکن اس کے اندر میں کچھ سب ٹارگیٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے 2030 تک 30% جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے اب ہی لگ بگ 17% یا 10% جو کوسٹل ٹیرسٹریل اور میرائن ایریاز ہیں وہ پروٹیکٹ ہیں اس ڈاٹا کو 17% اور 10% کو بڑھا کر 30% کرنا ہے تو یہ سٹیٹ جی ہوگئی 30 بائی 30 سٹیٹ جی تو یہ کچھ پوئنٹ جو ہے آپ کو رکھنا آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ 30 بائی 30 سٹیٹ جی کس کنونشن کے اندر میں حالی میں سائنٹ کی گئی تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ سب کام cbd کے اندر میں یہاں پر ہوئے ہیں اور کس طریقے سے چار goals اتنے target 30 by 30 سٹیٹ جی کیا ہے یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ پاریس اگریمنٹ کے اندر میں 1.5 دیگری centigrade temperature کو maintain رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم 30% تک لینڈ کا protection بھی یہاں پر کرنا چاہتے ہیں 2030 تک اب اس میں اتنا ہی sufficient ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ صحیح ہے کچھ لوگ کہیں کہ یہ غلط ہے جیسے کی لائک آپ کے بہت ساری فورم انٹرنیشنل انڈیجینیس فورم وہ نکل کر کے آگئی انہوں نے کہا یہ کافی اچھی ہے اور final text کی ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں کے رائٹس کے لئے کافی اچھی ہے لیکن اس میں کچھ دکھتے ہیں یہ جو ہے وہ یوروپین یونین جیسی کنٹریز کے مائنڈ سیٹ کو بنائی گئی ہے اس میں ویسٹرن جو کنزرویشن کے موڈلز ہیں ان کو زیادہ وریعتہ دی گئی ہے اس میں انڈیجینیس رائٹس کی کم بات کی گئی ہے لوکل کمیونٹیز کے رائٹس کی ان کی بات کم کی گئی ہے ہمیں اتنا ڈیٹیل میں جانا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ بات کی گئی ہے بھئی بائیو ڈائیو ڈائیو بیلین ڈالر دینے کی بات کی گئی ہے پر ایئر تو یہ بھی ایک طریقے سے 30 بائی 30 ٹارگیٹ کا حصہ یہاں پر ہو گیا کچھ چیزیں اب یہ دیکھو یہ 20 بائی ٹوانٹی ٹارگیٹ ہو گیا 20 بلین ڈالر پر ایئر اکی 2025 تک مار پیٹ کے اس طریقے کی سب ٹارگیٹ بنا نہیں ہے اس کے اوپر امید ہے اس کو بننے کی 2023 میں دیکھنے کے ملے گا اگلی میٹنگ کے اندر میں یہ سب چیزیں جو ہے وہ نکل کر کے آتی ہیں اور گلوبل انوارمنٹ فیسیلیٹی تو موجود ہے فنڈ کو ہینڈل اچھے سے یہاں پر کر ہی رہی ہے تو ٹھیک ہے ایک سپیشل فنڈ کی اور ضرورت ہے تو یہاں پر اس کو تیار کیا جائے گا تو ان فنڈ سے جو آپ پیسہ ہے ایکس بینیفیٹ شیئرنگ کا یا فیئر سسٹینیبل یوز کا تو وہ سب چیزیں جو ہیں اور اسی پیسے سے آپ دیکھو جو 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 کی ٹرکیہ میں ہوگی اور جب ہوگی تب اس کو یہاں پر دیکھیں گے اور باقی اگر ہم دیکھیں تو اس میں اور کچھ کام کا نہیں ہے دو تین چیزیں نکل کر آگے تو ایک چھوٹا سا آرٹیکل اور نکل کر آتا ہے بہت زیادہ امپورٹن نہیں ہے بٹ ٹھیک بھی آپ دیکھو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ پیکیزنگ ہے کنزیومر بھی بہت زیادہ پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں ٹیکسٹائل مارکٹ بھی بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ویسٹ جو ہے وہ دوہزار ساٹھ تک تین گناہ ہونے کی امید ہے لیکن اس کے اوپر کوئی بھی سجاب نکل کر کے نہیں آ رہا ہے ہوا کیا دو دسمبر 2022 کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک گلوبل ٹریٹی یہاں پر سائن ہونی تھی جو کہ پلاسٹک پولیشن کو 2024 تک ختم کرنے کے لئے گلوبل ٹریٹی بننی تھی ارگوے کے اندر میں میٹنگ چل رہی تھی کافی ساری کنٹریز کی اور امید ہم نے کچھ بھی نسکرز جو ہے وہ یہاں پر نہیں نکالا کنٹریز اپنے اپنے فائدے کی بات یہاں پر کرتی رہی تو یہ چیزیں نکل کر آئیں بہت ساری انڈسٹیز اس کے اندر میں تھیں اور انڈسٹیز سی بات ہے کی پروفیٹ موٹیف کے علاوہ کسی اور چیز کی بات یہاں پر نہیں کریں گی اور ٹریٹی کو oppose کی گیا 195 یون میمبر سٹیٹ کے دوارہ بھی لگ بک اور اگر ہم اس میں دیکھیں تو کافی ساری اور بھی چیزیں نکل نکل کر آیا ایسی کچھ چیزیں خاص نہیں نکل کر آئے اس آرٹیکل کو تیجی سے نپٹانے کی ہمیں ضرورت یہاں پر ہے تو یہ چیزیں ہیں اور اس میں ہم دیکھیں تو فرسٹ ایونٹ ہوا میٹنگ کے اندر میں اور کافی سارے لوگ نکل کر آئے جو یہ کہتے تھے پیٹرو کیمیکل اندسٹیز پر ریگولیشن ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن پھر بہت ساری اندسٹیز سامنے آگئیں اور انہوں نے آ کر کہ اس چیز کو ختم کیا اور اندسٹیز اپنے جو پروفیٹ موٹیف کی بات یہاں پر کر رہے تھی آپ دیکھو ایک ریڈ ایمبیشیس جو انٹریسٹ کے بارے میں یہاں پر سوچتی رہی باقی پوری دنیا میں جو پلاسٹک پولیشن کی کنڈیشن ہے اس پر ایک سہمتی جو ہے وہ یہاں نہیں بن پائی تو یہی چیزیں ہیں اور پلاسٹک بیس تین گنا ہو جائے گا دوزار سار تک اگر ہم دیکھیں اگر ہم بات کریں تو فیبرک دو طریقے سے نکل سکتا ہے ایک نیچرالی اوکرنگ ہو سکتا ہے اور ایک سنثیٹک ہو سکتا ہے نیچرالی اوکرنگ لائک کوٹن وغیرہ ہے وہ سب نیچرال فیبرک ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف ہو جاتے ہیں سنثیٹک فیبرک تو پیسی پرلیمز میں بہت سندر کوشن ان دونوں کی بیچ انتر پر نکال سکتا ہے کی نیچرال فیبرک اور سنثیٹک فیبرک میں کیا انتر ہے کیونکہ فیبرک کے اگر ہم بات کریں تو جیسے سنثیٹک فیبرک ہے پولیسٹر ہو جاتا آج کل ہمارے جیون میں ہمارے کپڑے جتنے بھی پہنتے ہو کے اندر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ پوئنٹ ہیں ان کو کافی امپورٹنٹ ہے میں انہی کو ہائیلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا اگر ہم یہاں پر بات کریں تو ہمارے جیون ہیں اس میں جتنے بھی کپڑے یہاں پر بنتے ہیں وہ پولیسٹر اس میں ساٹھ پرسینٹ کپڑے وہ آپ کے پولیسٹر ایکریلک یا نائلون ان سب ٹیکسٹیل سے یہاں پر بنتے اور یہ سب پلاسٹک کے اندر میں آتے ہیں یہ پوئنٹ آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف آپ کو بتانے کیلئے ہے کی کنڈیشن کتنی بھائیاب ہے وہ یہاں پر ہو چکی ہے view اگر ہم دیکھیں سنتیٹک فائیور کے نیگیٹیو کی طرف یہاں پر تو یہ ہوگئے نیگیٹیو تو آپ کو پتا لگے گا کہ situation جو ہے وہ کافی خراب ہے انوارمنٹ کے لیے پلاسٹک فائیور لائک پولیسٹر بلکل بھی صحیح نہیں ہے اس کا جو کاربن فوٹ پرنٹ ہے وہ ہے یہاں پر نکل کر آتی ہے اور اگر اسی طریقے سے کام چل تر تو 2030 تک 50% increase دیکھنے کے لئے مل سکتا ہے یہ سب بات کچھ ورڈ بینک جیسی اورگیو بتائیے اس کے علاوہ پوری دنیا میں جتنا بھی فائیور پروڈکشن ہوتا ہے یعنی صرف 31% حصہ جو ہے وہی آپ کا نیچرل فائیور کے روپ میں نکل کر آتا ہے جو آنے والا ہے اس میں آپ بتایا گیا ہے کہ جب آپ سنتھیٹک فائیور کو یہاں پر بناتے ہیں پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ سے تو اس میں کافی بھاری ماترہ میں انرجی کی ضرورت یہاں پر پڑھتی ہے اس کو پروڈیوز کرنے کے لیے اور کہنے کو تو یہ ریسائیکل ہوتے ہیں لیکن ریسائیکل کی جب تک یونٹس نہیں ہوں گی تب تک ریسائیکل نہیں ہوں گے پلاسٹک کے وارے میں دیکھ سکتے ہو تو پولیسٹر جو ہے وہ بائیو ڈیگریڈ بھی نہیں ہوتا ہے پولیسٹر بائیو ڈیگریڈ لائک نیچرل فائیبر تو یاد رکھنا کہ نیچرل فائیبر بھی بائیو ڈیگریڈ نہیں ہوتے ہیں اور پولیسٹر بھی بائیو ڈیگریڈ یہاں پر نہیں ہوتے ہیں تو لینڈ فیل وغیرہ میں جائیں گے بہت دنوں تک رہیں گے تو ہیومن جو فوڈ چین ہے اس کے اندر میں انٹر کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کچھ چنوطیاں یہاں پر نکل کر آتی ہیں اگر ہم بات کریں آگے تو پلاسٹک فائیور جو ہیں وہ کافی ریسپونسیبل ہیں آپ دیکھو کی لگاتار جو کنزیومرز ہیں وہ کلوتز کو کلوتز کھریدنے کا ریٹ ہے اس کو کہتے ہیں فاسٹ فیشن الگاتار جو ہے وہ بڑھ رہا ہے سن دوہزار میں صرف 50 بلین گارمنٹز بندے تھے لیکن 20 سال بعد یہ فگر جو وہ دبل ہو گیا پر پوائنٹ یاد نہیں رکھنا لیکن آپ دیکھو کنزیومرز کتنی تیجی سے یہاں پر بڑھ رہا ہے پیپل لگ بگ 60 پرسن زیادہ کلوتز جو ہیں اور یو ایس کے اندر میں دیکھو انڈیا کا یا مارکٹ دیکھو پولیسٹر وغیرہ کا تو اس میں بھی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ بہت زیادہ دبل یہاں پر ہو گیا ہے تو یہ چیزیں نکل کر آتی آپ کو کچھ بھی اس میں سے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی فیکٹ پوائنٹ نہیں نکل رہا جس کو ہم یاد رکھیں اور زیادہ مارکز یہاں پر حاصل کر سکیں اگر ہم بات کریں انڈیا کے اندر میں پیسز ہے یہ والا یاد رکھنا اس میں جو انڈیا کے اندر میں ٹیکسٹائل انڈسٹری ہیں وہ میلی نیچرل فائیور کے دوارہ ڈرائیو کی جاتی ہیں لگ بھگ ستر پرسنٹ جو ایکسپورٹ ہوا اپریل سے دسمبر 2021 کے اندر میں اس میں نیچرل فائیور کا ستر پرسنٹ یہاں پر تھا لیکن یہ دھیرے چینج ایک پوئنٹ یہاں سے نکل کر کیا آتا ہے اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو آپ آتا ہے تو یہ کافی خطرناک چیز یہاں پر آ رہی ہے نائلون بھی ہے دوسری چیز لیکن فیلال جو آرٹیکل پولیسٹر پر زیادہ فوکس کرتا ہے تو ہمارا دھیان بھی ادھر ہی ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اینرڈی ایجنسی ہے اب اینرڈی یہاں پر ہے وہ پیٹرو کیمیکل انڈسٹری سے نکلنے والے پروڈکٹ کا مضب سب سے بڑا حصہ یہاں پر بن جائے گی ٹیکسٹائل جو کی اب ہی سیکنڈ لارجز پروڈکٹ ہے پہلا تو پلاسٹک ہو گیا دوسرا کیا ہو گیا ٹیکسٹائل وہ آپ پر دیکھو جو پیٹرو کیمیکل پلاسٹک سے یہاں پر بنتا ہے پیکزنگ وغیرہ کے بعد تو لگ بگ 15% کنٹریبیوٹ کرتا ہے پیٹرو کیمیکل پروڈکٹ کا تو یہ تھوڑا سا یہاں پر دھیان رکھو جو پیٹرو کیمیکل جو انڈسٹری ہے اس سے پلاسٹک بھی ہے ٹیکسٹائل بھی ہے پیکزنگ مٹیریل بھی یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری بڑھیں گی اور اتنا ہی جو کہہ سکتے ہیں کہ کارون فوٹ پرنٹ ہے اس کا وہ یہاں پر بڑھے گا پروڈ اتنی نہیں ہے پروڈ اور یہ بھی ہے کنزیومر جو ہے جو دھیرے انڈوارمنٹل جو کوسٹ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی اس کے بارے میں آویئر بھی ہو رہے ہیں تو مان لو کوئی آپ کا کنزیومر ہے وہ منع کر رہے کہ میں اس پروڈکٹ کو نہیں لوں گا یہ پروڈکٹ جو کی جوان پر جو ہونی چاہیے کیونکہ پروڈیم پر پوچھ جا چکی ہے تو وہ یہاں پر ملے گا اس کے علاوہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی انوارمنٹل کوسٹ کافی زیادہ یہاں پر ہے کہنے کا مطلب کیا ہے اگلا پوائنٹ دیکھو کیا پر کوٹن فارمنگ پوری دنیا مکھی جاتی ہے جبکہ یہ 24% of the insecticides کو یوز کرتی ہے اس کے علاوہ 11% pesticide اس میں اکیلے لگ جاتا ہے تو آپ دیکھو کتنی بھاری ماطرہ میں insecticide اور pesticide کا use یہاں پر ہو رہا ہے chemical وغیرہ کا use یہاں پر ہو رہا ہے الگ processes کے دوران اس کے علاوہ جب ہم پولیسٹر کی بات کرتے ہیں تو پولیسٹر پروبلم کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے پولیسٹر اور پروبلم کو کیسے بڑھا دیتا ہے دیکھو وائل synthetic fibers have less impact on water and land than cotton تو یہ important point ہے بھئی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ synthetic fiber میں آپ زیادہ جمین کی ضرورت نہیں ہے industry لگانی پڑھتی ہے اور land وغیرہ کی ضرورت یہاں پر نہیں رہتی ہے بات synthetic جو آپ کے fiber ہیں وہ بھاری ماترہ میں greenhouse house اور وہ particles دھیری دھیرے micro beats وغیرہ میں ٹوٹتے ہیں ocean fresh water ان سب کو یہاں پر جو آپ food chain ہے اس کو block یہاں پر کرتے ہیں تو اس طریقے کی چیزیں بھی یہاں پر نکل کر آتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو 12% of the micro plastic in the ocean as report international union of conservation of nature کے دوارہ 2017 میں release کی گئی تھی تو IUCN نے یہ report یہاں پر release کی جس کا نام ہے primary micro plastic in the ocean انہوں نے کہا جتنی بھی ocean میں micro plastic جا رہی ہے اس میں سے 12% synthetic textile کے قرر آ رہی ہے جو کی household میں دھونے کی وجہ سے جو ہے وہ چلے جاتے ہیں تو یہ چیزیں نکل کر کیا آئیں اس کے علاوہ اگر ہم یا brick بنانے کی factory ہوتی ہیں ان کو یہ transport کر دیتے ہیں اور یہ factory کیا کریں گی ان کو جلا کر کے brick یا cement کا نرمار جو ہے وہ یہ پر کریں گی اب اس سم میں کافی بھاری ماترہ میں جو toxic fume ہے وہ نکل جاتا ہے کافی سارے جو مائکرو پلاسٹک کے fiver ہیں وہ آپ کے air میں چلے جاتے ہیں تو کل ملا کے آپ جو چیز ground level پر تھی اس کو shift کر دیا air میں تو ground pollution کی زیادہ کیا ہوں گیا air pollution ground کی وجہ سے water pollution وغیرہ ہوتا اب آپ نے جلا کر air pollution کو بڑھاوط دے دیا تو یہ کے emissions لگاتار دیکھنے کے لئے ملتے ہیں پیٹرو کیمیکل کمپنیز تو موجود ہیں اس کے علاوہ جب پولیسٹر کو پوری طریقے سے تیار نہیں کیا جاتا اس سے پہلے پولیسٹر کہلائے جائے اور اس میں بھی آپ دیکھو کی بہت ایک energy intensive process ہے اس کو تیار کرنے کی یہ بڑی problem نکل کر آتی ہے پھر manufacturing وغیرہ کی جاتی اور recycling کا سسٹم میں نے آپ بتا یا کیسے لینڈ فل سے سیدھے air میں یہاں پر ہو رہی ہے تو تھوڑا یاد رکھو کی چیز جو دیکھنے کے لئے مل رہی ہیں جو recycling فائیور ہماری ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتا یعنی ہمیں سنتھیٹک فائیور کی ڈیمانڈ ضرورت تو پڑے گی اس کے علاوہ میں نے آپ کو فاسٹ فیشن کے بارے میں بتایا جو کی ہماری ڈیمانڈ کو اور زیادہ بڑھا دے رہا ہے تو اس ڈیمانڈ کے پلاسٹک کے اوپر لگتے ہیں ان رولز پر فولو اس کو کیا جانا چاہیے تو جیسے کی پلاسٹک کنسیڈر کریں گے اور پلاسٹک کو ریسائیکل کرنے کا کام اس کو مارکیٹ میں اگر آپ نے بھیجا ہے تو مارکیٹ سے باپس اٹھانے کا کام وہ کس کا ہوگا اونر کا جس نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے اس کی ریسائیکل کرے اس کو سرکولر سیکٹر کے روپ میں ہاں پر بنائے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو پلاسٹک پلاسٹک کے لیے ایویلیبل ہے ٹائر پر ایویلیبل ہوتی ہے آپ پوچھا سکتا ایویسٹ سیکٹر پر اپلائی ہو رہی ہے تو یہ کچھ چیزیں یہاں پر یاد رکھنے ہے ہم نے اتنا مارکیٹ میں نکال بھی کرنا ہے اور اس کو ریسائیکل بھی کرنا ہے ایویلیبل کنٹریز کے اندر میں اچھے لیول پر ورک کرتی ہے اور کچھ کنٹریز جیسے فرانس رکھنے اکھٹا کیا جائے تو دو انفارمل طریقے ہیں جس طریقے سے ویسٹ کو یہاں پر اکھٹا کیا جاتا ہے بٹ یہ دونوں طریقے ہی صحیح نہیں ہے ان میں کافی اسکوپ رہ جاتا ہے کہ چیزیں ادھر ادھر ہو جائیں اس لیے ہمیں اس کو سٹریم لائن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بہت زیادہ میکنیزم مشین وغیرہ سب یہاں پر آ گئی ہیں ویسٹ کا ٹریٹمنٹ فورمل انڈسٹریز کے تھروں یہاں پر ہونا چاہیے انفارمل سیکٹر کا رول ریڈیوز ہونا چاہیے لیکن یہ سب چیزیں ہو نہیں رہی ہیں تو یہ بھی کچھ پرابلم نکل کر آ رہی ہیں وہی میں نے بتایا آپ کو کہ انفارمل سیکٹر کی طرف جانا ہے وغیرہ چیزیں کیونکہ وہی سکوپ رہ جاتا ہے ٹرانسپرینسی کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے اس کی مونیٹرنگ مشکل ہو جاتی ہے یہ سب چیزیں نکل کر آتی ہیں اور اندور میں جب وزیٹ کیا اندور آپ پتا ہے سوچتا سروی ایکشن میں ٹوپ پر رہتا ہے تو وہاں پر یہ پتا لگا کہ وہ لوگ جو ٹیکسٹائل کا ویسٹ ہے اس کو شفٹ کر رہے ہیں جیسا کی میں نے آپ کو کلیر کیا کی لینڈ فل سے ویسٹ کو اٹھایا اور سیمنٹ بنانے والی جو فیکٹریز ان کو بیچ جانا چاہیے اور اس کے اوپر کئی سارے آئیڈیاز اور پولیسیز وغیرہ بھی ریلیز کی گئی ہیں جیسے کی سینٹر فور ریسپونسیبل بزنس نے سرکولر ٹیکسٹائل ایپارل انڈیا نام سے یہ گائیڈ لائنز وغیرہ بھی یہاں پر ریلیز کی تو کل ملا کے مطلب ہمیں جو ہے وہ آپ کے فائبر کو کس طریقے سے مینٹین کرنا ہے اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہو رہی ہے پروسیسنگ کیسے ہو رہی ہے اس کا پوسٹ کنزیومر ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہا ہے تو وہ سب چیزوں کو تھوڑا سا دھیان دینے کی ضرورت یہاں پر بن جاتی ہے باقی دیکھو پرلیمز کے پوائنٹ نکل سکتے سنثیٹک فائبر نیچرل فائبر کے بیچ میں ڈیفرینس کو لے کر کے کون زیادہ وارٹر کنزیوم کرتا ہے کون زیادہ لینڈ کنزیوم کرتا ہے ریسورسز کہاں پر زیادہ لگتے ہیں تو مینز کا بھی ایک اچھا گوشن بن سکتا ہے تھوڑا سا دھیان دیتے ہوئے اس آرٹیکل کو کور کرتے ہیں اس کے بعد اگلے آرٹیکل کی طرف چلتے ہیں اور یہاں پر ایک انویزیو ایلین اسپیسیز جس کو کہتے ہیں آئی اے ایس اس کا جکری یہاں پر کیا گیا ہے انویزیو ایلین اسپیسیز ایسی اسپیسیز ہوتی ہیں جو آپ کے نیٹیو ایکو سسٹم اسپیسیز کا درجہ دیا گیا ہے ان میں سے ایک ہے آپ کی لینٹانا کامیرا یہ اسپیسیز ہے اور اس کو انشورٹ لینٹانا یہاں پر کہا جاتا ہے اور یہ بہت تیجی سے یہاں پر انڈیا کا جو نیٹیو ایکو سسٹم ہیں ان کو تباہ کر رہی ہے پورا ویسٹن گھاٹ اور کچھ ایریاز ہیں جو آپ کے ہمالیان ایکو سسٹم میں بھی ہیں تو ان ایریاز میں کافی تیجی سے فیل چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کا نام ہے لینٹانا اور پورا نام ہے لینٹانا کامارا تو یہ ایک طریقے سے اورنامنٹل شرب ہے آپ کے شادی موقع پر بھی استعمال کی جاتی ہے اور اس کی اگر ہم بات کریں تو لیٹن امریکہ سے اٹھارہ تو آپ سمجھو کہ اتنا ایریاز نے پوری انڈیا میں کور کر لیا اور بہت تیجی سے یہاں پر فیل رہی ہے اب دیکھو کہ 1997 میں ویسٹن گھاٹ کا صرف 4% حصے میں یہ لینٹانا تھا لیکن اب دھیرے 47% ایریاز میں آپ کا یہ سپریڈ ہو چکا ہے تو ادھر دیکھیں آپ یہاں پر نظر آئے گا جو آپ کی گلوبل ایکولوجی کی ریپورٹ یا جنرل اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 تک جو لینٹانا 44% ایریہ کو کور کر چکے گی تو اس ایمیج کے اندر میں دیکھ سکتے میپ ہے اور میپ میں دکھائے گیا ہے جو لینٹانا ہے اس کے اندر میں کتنا ایریہ ہے تو ریڈ رنگ کا ایریہ آپ دیکھو ویسٹن گھاٹ ہے یا یہ والا الاقہ ہے کچھ آپ کا نورث اس کا ریزن ہے تو یہاں پر جو لینٹانا کیمرہ ہے اس کا کریکٹر چینج ہو رہے ہیں اور یہ فوریس سے لے کر گراس لینڈ ایک سیسٹم سب ہی میں پر کرنے لگی ہے اس کریکٹر کو ہر ایک انوارمنٹ میں پر کرنے لگو اس کو کہتے ہیں ہیٹروجینیس انوارمنٹ اور بیسکلی ہیٹروجینیس انوارمنٹ کے اندر میں ایڈیپٹی چینج ہو رہے ہے ان کے اندر میں چینج دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں اور آپ دیکھو گے جو لینٹانا کی جو سکس میٹر تک لنبی یہاں پر ہو سکتی ہے ان کے اندر میں یہاں پر یاد رکھ نہیں ہے تو فینو ٹائپ پلاسٹی ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے جو آپ فیزیکل ٹریٹ ہے جو ان کی لائٹ ایبزورب کرنے کی پاور ہو سکتی ہے تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ فوریسٹ انوارمنٹ میں الگ نظر آتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نکل کر کہیں گی ویجیٹیٹی پروپیگیشن کے طریقے الگ ہو جا رہے ہیں واقعی چیزیں بھی سب آپ کو ویسے جاننے کی ضرورت نہیں ہے بٹ یہ سمجھ ہو کہ what is this adaptive modulation what is the heterogeneous environment and what is phenotypic plasticity اس کے لابہ آپ can مطلب chis چیز چیز جو ہے وہ یہ art page سے نکل کر آتی ہے اور اس page پر ساب لکھ ہوا ہے کہ india constantly faces pressure to join the upov یعنی ki india presently upov کا member نہیں what is the upov upov is the international union for the protection of new varieties of plants ok تو یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک international union ہے اور india اس کا member جو ہے وہ ابھی بھی یہاں پر نہیں ہے ok تو یہ point آپ کو یہ پر دھیان میں رکھنا ہے اور اگر ہم بات کریں تو یہ upov پہلی بار 1961 میں پاس کیا گیا تھا اور کچھ europe کی companies نے مل کر کہ treaty کو revise کرنے کی کوشش کی but india نے اس کو join نہیں کیا کیونکہ اس میں جو کہ سکتے ہیں کی traditional rights ہیں ان کو follow نہیں کیا جا رہا ہے اس وجہ سے تو india ان کے rights ان کے seed use کرنے کا right وہ سب چیزیں جو neglect کی جا رہی تھیں تو اس لئے ہم نے اس کو na adopt کر کے WTO کے اندر میں جو IPR agreements ہیں ان کو یہاں پر adopt کر لیا ہے تو اس طریقے سے چیزیں ملیں گی اور اس کے بعد آپ دیکھو ہمارے پاس اپنے کام کا تھا اس article میں باقی کچھ ہمارے کام کا نہیں نکل اس کے علاوہ آگے بات کریں تو یہ article بھی ایک چھوٹا س article ہے killed in cold billed تو اس میں بتایا جا رہا رہا ہے کہ population لگاتار بڑھ رہی ہے پوپولیشن بڑھے گی تو لوگوں کو کھانے چاہیے گا یعنی کہ agriculture کا expansion ہوگا agriculture کا expansion سے crop intensification دیکھنے کے لئے ملے گا زیادہ سے زیادہ crop کو اگانا شروع کریں جسے crop intensification بہت تیزی سے ہا پر بڑھ جائے گا crop intensification بسکلی کچھ نئی ہے زیادہ سے زیادہ crops کو اگانا ہے اور بسکلی فاسٹ وی میں بڑی پھر agriculture بڑھ یہ بات میں نے آپ کو یہاں پر بتائی تو reptiles ہوتے ہیں یا آپ amphibians ہوتے ہیں سب cold blooded animals ہوتے ہیں اور ان کی جو population ہے ecological services ہوتی سیمپل سی بات ہے ان کی الگ ecological service ہوتی ہیں رائیس فیلڈ وغیرہ کے اندر میں ان کا important role ہوتا دھیرے decline ہو رہی ہے کیونکہ ہم pesticide fertilizer کا کافی use کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو IUCN کے حساب سے لگ 1532 species ہیں 835 species وہ critically endangered ہیں کیوں کیونکہ pesticide وغیرہ کا زیادہ use ہو رہا ہے تو یہ سب باتیں جو ہیں وہ سب کچھ points یہاں پر دھیان میں رکھ اور یہ سب کاران اس کا crop intensification کی وجہ سے population ہے یا diversity ہے اس پر خاص اثر پڑ رہا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو بہت ساری change ہو رہی ہیں جیسے ان کا اپنا ایک micro climate ہوتا ہے ایسا ہی پانی چاہیے ایسی light چاہیے soil کی acidity ایسی ہی ہونی چاہیے وہ چیزیں اب ان کو جو ہے وہ نہیں مل رہی ہیں ان کا اپنا خود کا ایک micro habitat ہوتا ہے وہ بھی اس طرح مل پارا اور amphibians ان کی population کو کیسے hurt کر رہا ہے اور اس کی impact پڑھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اور بھی دککتیں یہاں پر آ رہی ہیں جیسے فروکس ہیں ان کی diversity جو ہے وہ less ہو رہی ہے اور ساتھ انٹر guilt predation بھی دیکھنے ملے گا انٹر guilt predation کا مطلب جیسے کی سیم پری پر ایک سے زیادہ شکاری جو ہیں وہ یہاں پر ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں آپ میں ٹکرار ہوتی ہے اور ٹکرار ہونے سے ایک دوسرے کی population خطرے میں آ جاتی ہے اور اس انٹر guilt predation کی وجہ سے جو کمپٹیٹر ہیں ان کی سنخیہ بھی دھیرے دھیرے یہاں پر کم ہو رہی ہے اور جو شکار کریں ان کی بھی سنخیہ یہاں پر کم ہو رہی ہے تو یہ بھی impact دیکھنے کے لئے مل رہا ہے اور یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھو گے اور کیا ہم اس میں رکھ سکتے ہیں تو کچھ نہیں آپ کو تھوڑا سا پیسٹ ریگولیشن کرنا پڑے کم سے کم پیسٹ کا استعمال کریں اور جو نیوٹریشنل پرانٹ ریسورسز وغیرہ ہیں ان کو انکریز کرنے کوشش کریں تو ایسی سب چیزیں جو ہیں وہ نکل کر کے آتی ہیں اس کے علاوہ اگلے آرٹیکل کی طرف چلیں تو یہاں پر اسپیس سیکٹر میں ایک ایمپورٹنٹ قدم اٹھایا گیا ہے اور یہاں پر ایک ہیدر آباد بیز کمپنی ہے جس کا نام ہے سکائی روٹ ایرو پیسپیس پرائیویٹ لیمیٹیڈ اور انہوں نے انڈیا کا پہلا پرائیویٹ انڈیا اور گنیزیشن کے دوارہ لونچ کیا گیا مطلب پرائیویٹ روکیٹ جو ہے وہ یہاں پر لونچ کیا اور اس کا نام بکرم سارا بھائی جی کے نام پر رکھا گیا نام اس کو لونچ کیا گیا نومبر 18 2022 کو اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ فرسٹ پرائیویٹ روکیٹ ہے یہ پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ سب اور بیٹل روکیٹ ہے یہ دو پوئنٹ آپ پر مل جائیں گے اس کے الٰوہ ایک پوئنٹ پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اس کے اندر میں سولیڈ فیول کا استعمال کیا گیا جس نام ہے امونیم پر کلوریٹ اور یہ امونیم پر کلوریٹ جو ہے وہ پوری طریقے سے گرین فیول نہیں ہے آپ کو دے گا ایک بکرم اس کے بارے میں نملے خدمے سے کون سہی ہے پہلا کتھن دوسرا اپشن یہاں پر دے گا جس نے پوری طریقے سے گرین فیول کا استعمال یہاں پر کیا تو ہی غلط ہو جائے گا پوری طریقے سے گرین فیول کا استعمال یہاں پر نہیں کیا گیا ہے حالانکہ یہ اس کے کچھ اپڈیٹ لے کر کیا رہے ہیں جیسے بکرم 2 اس کے اندر میں کوشش کی جائے گی پوری طریقے سے گرین فیول کا استعمال کیا جائے ایسے وکرم 1 بھی لائے جائے گا تو اس کے اندر میں پوری طریقے سے گرین فیول کا استعمال نہیں کیا گیا ہے تو یہ پوائنٹ آپ یہاں پر رکھیں گے تو اس طریقے سے آپ کو میکزین کو کور کرنا تھا یہ آسٹ آرٹیکل موسیقی موسیقی موسیقی